ایش اکپ کا مختصر ترین فائنل بھارت نے سری لنکا کو شکاست دے کر ٹائٹل جیت لیا ایک یاون رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا بھارت کے محمد سراج نے چھیک کھراریوں کو آؤٹ کیا وولڈ کپ کون کون کھلے گا کپتان، ہیڈ کوچ اور سیلیکشن کمیٹی نے سکارٹ فائنل کر لیا ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہ کرنے پر اتفاق میسٹری سپنر ابرار احمد کو پندرہ رکنی سکارٹ کا حصہ بنائے جانے کا امکان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے صدر مملکت عارف الوی نے حلف لیا عہدہ سنبھالتے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس ایڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بانچ تشکیل سماعت کل صبح نو بجے ہوگی ڈسٹرکٹ انسیشن جج جزیلہ اسلام ریجسٹرار سپریم کورٹ تائنات نوٹفیکیشن جاری سپریم جوڈیشل کانسل اور جوڈیشل کمیشن میں بھی تبدیلیاں جسٹس ایجازل ایسن سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے جسٹس منیب اختر ججز تقریری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے ہر بار نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش مائنس ہوئی امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں گے مریم نواز کی پارٹی رہنما اسے گفتگو کہا پاکستان کو نئی شروعات کی ضرورت ہے ملک کو انتقام، ٹکراؤ اور افرہ تفریح سے نجات دلا نہ ہوگی ترقی کا سفر سندھ سمیت پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے حمزہ شہباز بولے عوام نواز شریف کو وزیر آزم نے ہی اپنی خوشحالی کو یقینی بنا رہے ہیں اور پرویز الہی کی مشکلیں ختم نہ ہوئیں لاہور ماسٹر پلان کیس میں رہائی کے بعد پھر گرفتار راولپنڈی پولس میں دہشتگردی کے کیس میں پکڑ لیا دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا ڈیوٹی جیڈیشنل میجسٹریٹ نے سابق وزیر آلہ کو کیس میں ڈسچارج کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا موسیقی